ایک شخص کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے سزائے موت دی ہے لیکن ابھی وہ زندہ ہے ملک سے باہر ہے پرویز مشرف اس کو بھی اسی سپریم کورٹ نے سزا سنائی اب ممتاز قادری کی حمایت میں بولیں تو جرم اور پرویز مشرف کی حمایت میں کوئی بولیں تو اس کو ہیرو سمجھا جائے کیا اس میں تو ہینے عدالت نہیں ہے پرویز مشرف کے لیے وہ ذابطہ کیوں نہ رہا اگر پیپلز پارٹی والے بھٹو کے قتل کو عدالتی قتل کہیں تو پھر سپریم کورٹ کی توہین نہیں ہے تو ممتاز قادری کے لحاظ سے کیوں ہے تو اس بنیاد پر ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے وہ ظلم کرنے والے ان کے ساتھ جتنے یہ شریک تھے یا دوسرے وہ ایک علیہ دا مسئلہ ہے لیکن تم بات کرتے ہو جمہوریت کی اگر قرآن کی کرو تو پھر تو تم شہیدی نہ کرتے دین کی کرتے بات تو تو جمہوریت میں تمہارے ہاں چند ہزار ووٹوں کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے چند ہزار وہ بھی جب بندہ سامنے ہو بار بار مانگے جا کر تو جس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ستر لاکھ ووٹ کھڑے تھے جنازے میں تو کیا یہ پڑھنے والے آقل بالغ نہیں تھے کیا ان کا شعور نہیں تھا کیا ان کا کوئی وزن نہیں تھا تو جس بیش پہ تم اسمبلی کے اندر چوروں کو ڈاکووں کو بدکاروں کو ان کے آلڈر تیار کر کے جرم کے باوجود جیلوں سے نکال کے لے آتے ہو کہ آخر عوامی نمائندہ ہے اس کا حق ہے یہ اگرچہ قاتل ہے مگر اس کے لیے جیل یوں ہوگی جیسے ریسٹ ہوس ہوتا ہے یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے تو ممتاز حسین قادری کو ظلم تو تم نے پہلے اتنا کر دیا تو جانے کے بعد کم از کم اب تو دشتگردی کا لیبل اس کے نام سے اتار دو اگرچہ وہ تمہارا محتاج نہیں اسے رب العرش نے جو عزت دی تم اس کا کروڑوں میں حصہ بھی نہیں دے سکتے اس بنیاد پر جو تمہاری جمہوریت ہے یہ جو کھڑے تھے لیاقت باغ میں آخر یہ بھی انسان تھے اور ان میں کئی وہ بھی تھے جو خود ساٹھ ساٹھ لاکھ ووٹ لے کے منتخب تھے ان میں کئی وہ بھی تھے جن کے اسی اسی ازار مرید تھے اتنا بڑا عوامی یہ معایت کا اجتماع جس کے لیے ہے وہ دیکھی نہیں رہا سامنے بظاہر تو ان ووٹوں کا کیوں اعتبار نہیں ہے لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ ممتاز حسین قادری کو سرکاری طور پر ہیرو قرار دیا جائے اور یہ میں پھر کہتا ہوں کہ ان کے ہیرو قرار دینے کے وہ محتاج نہیں جو خود زیرو ہوں ان کا ہیرو کہنا کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانونن جو پورے ملک میں عرص کی تقریبات کے لحاظ سے پابندیاں ہیں وہ اٹھیں وہاں پابندیاں ہیں دربار شریف پر کہ امریکہ کہتا ہے وہ دیشتگرد کے بندے کے مزار پر اتنا مجمع کہ وہ کٹھا ہے تو یہ پھر دو محلانہ شروع کر دیتے ہیں پھر یہاں پابندیاں وہاں پابندیاں کوئی نہ جائے یہ وہ اس طرح کی صورتحال اور پھر چینلوں پہ پابندی اخبارات پہ کہ عدالت نے اس کو دیشتگرد قرار دیا تھا تم کیوں خبریں چاپتے ہو تو کم از کم اتنا تعاون تو اس کے ساتھ کر دو جو تمہارا بھلا ہے اور جس ڈیتھ سیل کے اندر اس نے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے جہاں بار بار اس کو ذات رسول علیہ السلام کا دیدار ہوا تو اب اس سیل میں کسی زانی بدکار کو نہ رکھو وہاں نام ممتاز سین قادری کا لگاؤ اور اندر قرآن و سنت کے علوم کی لیبریری بنا دو تو یہ قرار دا تم سب کو منظور ہے جرعت و بہادری جرعت و بہادری قرآن و سنت کے علوم کی رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ